بادل پروار جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بولنے میں واہر ہے اگر نیت صاحب نہیں تو وہ بادل پروار کی نہیں ہے ان کا کام ہے گردواروں کو درم درم کو راج نیتی کے نیچے رکھنا ہم سیم صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ ان کو پوپ صاحب کو انوائٹ کریں مکہ کے جو ہیڈ ہیں ان کو ریکویسٹ کریں اور کسی منسٹر کی وہاں ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ جا کر جو ہمارے مسلم ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ ان کو جا کر ریکویسٹ کی جائے کہ وہ چونکہ گرنانک صاحب نے وہاں مکہ میں بھی کہے تھے تو لوگ چاہتے ہیں کہ سنگر چاہتے ہیں کہ جو گروہ صاحب جہاں جاں گئے ہیں وہاں وہاں کے سنت مہاتمہ آ کر درشن دیں اور ان کے جو اپوڈیشن کو بتایا جائے دلائی دلائی لاما کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے انہوں نے ہمارا ریکویسٹ ایکسپٹ بھی کر لیا ہے چاروں مٹھوں کے جو ہیں آج میں پچھاریاں ان کو بھی ہم جا کر ملیں گے اور ان کو کہیں کہ وہ بھی درشن دیں آ کر اور جہاں جہاں بھی جو جو بھی ہیں پاکستان میں سائم یا میج جی کا پروار ہے وہاں گدی نشین جو علی جی ہیں ان کو ان سے میں نے ٹیلی فن پر بھی بات کی ہے رائے بلار جی کا جنہوں نے وہاں جمیل دان کی تھی ننکانہ صاحب ان کو بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے اور ساتھ ہی پائی مردانہ ان کے پروار کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی آ کر جہاں ان کا جو دیکھے مردانہ جی اور گورنانک صاحب کا بہت ساتھ رہا ہے ان سب ہی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے سر گیبنی ایک منتریوں نے جو جس طریقے سے آپ دی جا رہے تھے بائیس تاریخ کو جانا تھا پاکستان اس کا کیا رہا ہے ہم نے سولہ تاریخ کو ہماری گورنمنٹ نے لے کر گورنمنٹ آف ہنڈیا کو لکھا ہے کہ ہمارے اتنے منسٹر ایم ایل اے ایم ایل اے جا رہے ہیں ان کو پرمیشن دیجئے تو وہ جب پرمیشن آ جائے گی بائیس بائیس نہیں ہوگا آئیس ہو جائے گا ہم جب بھی ہمیں پرمیشن مل گی ہم جائیں گے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ مجوری مل چکی ہے نہیں پاکستان کی پرمیشن کی تو کوئی بار نہیں وہ تو پھر نہیں جائے گا پہلے ہی انڈین گورنمنٹ تو ہمیں پرمیٹ کر دے کہ آپ جاؤ سر آپ کہہ رہے تھے پہلے مل چکی ہے آپ لوگوں کو پرمیشن نہیں میں نے نہیں کہا میں نے کہا کہ ان سے پرمیشن لی جائے گی جی ہاں پاکستان کا نومبر میں نیرمانگار نے پورے بار ویزا کی اب ضرورت نہیں ہوگی وہ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ نے وہاں کر دیا کہ ویزا پاسپورٹ نہیں چاہیے پرمٹ چاہیے کہ پرمٹ بھی جو کہ آدمی گیا اس کا کیسے پتا چلے گا وہ پرمٹ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا لوگ جائیں سر اکانی دل لگا تھا کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے نیرمان کار یہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے یہ بادل پروار جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بولنے میں واہر ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے بالکل پاکستان کے نیت صاف ہے اور انڈین گورنمنٹ کے بھی نیت صاف ہے اگر نیت صاف نہیں تو وہ بادل پروار کی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کارے ہو جو گرنانک صاحب اور گردوار صاحب کی سیوہ میں کام کیا جائے ان کا کام ہے گردواروں کو درم درم کو راج نیتی کے نیچے رکھنا ہم چاہتے ہیں کہ جو راج نیتی ہے وہ درم کے نیچے آئے تو ایسی بات کوئی نہیں ان کو